ڈکٹر عارف الرحمان علی صاحب اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو پیغام بھیجا جب صدر پاکستان کا ووٹ آپ کو چاہیے تھا آپ نہور میں میرے دربادے پر دستک دے رہے تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے صدر پاکستان کا ووٹ تو ہم نے آپ کو صدر پاکستان کا ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ جب لاموس صحابہ اوہل بیت کی عزت کا قانون آپ کی میز پر آئے آپ کے ہاتھ گاپ جائیں اور آپ دستخط نہ کریں آپ کو دستخط کرنے چاہیے تھے لیکن آپ نے پاکستان کو فرقہ ورانہ فسادات میں دھکیلنے کے لیے ایوانِ صدر میں انتہائی ذمہ دارانہ منصف پر رہتے ہوئے غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا آپ کی صدارہ تو چند دن کی مہمان ہے لیکن اس میں دستخط کر کے پچاس ہزار سال کے دن کی صدر کما سکتے ہیں لیکن یہ تو نصیب کی بات ہے یہ تو نصیب کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات پر بڑا دکھ اور افسوس بھی ہے یہاں مختلف پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں مختلف پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف موٹ مانگ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تقریر میں مصروف ہے لیکن جیسے ہی حکومت سازی کا مرحلہ آیا شیر اور تیر ایک ہو گئے پتنگ ساتھ مل گئی الیکشن کمپین میں کہہ رہے تھے شیر کا شکار پلے سے نہیں بلکہ شیر کا شکار تیر سے کیا جاتا الیکشن کمپین میں کہہ رہے تھے سوائے پیپلز پارٹی کے کھانے پینے کے اور کوئی بچ سکت نہیں لیکن جب حکومت بنانے کا مرحلہ آیا تو تیر نے اور شیر نے مل کر عوام کا شکار کرنا مناسب سمجھا ان سب نے مل کر ملک کے خزانے کا شکار کرنا شاید مناسب سمجھا بارال سیاسی پارٹیوں نے بہت سی جگہ پر ایک دوسرے کے حق میں لوگوں کو دست پردار بھی کروایا ایک دوسرے کے حق میں لوگ پیٹھ گئے لیکن مجھے اس بات پر دکھ اور افسوس ہے مولانا عبدالعقبر چترالی جنہوں نے ناموسے صحابہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا چترال سے وہ امنے کی نشش حاصل کرتے تھے اور اس کے بعد وہ قومی اسمبلی میں پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے ناموسے صحابہ وحل بیت بل پیش کیا اس کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھنا جائے گا لیکن افسوس ہاتھ افسوس وہاں پر ایک دینی جماعت کے کینی ریت موجود تھے ان کے حق میں دست پردار دا ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا عبدالعقبر چترالی قومی اسمبلی کی سیج سے محروم ہو گئے حالانکہ میں سمجھتا ہوں مولانا قول اکبر چترالی کے دوبارہ ایوان میں آنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں تو اتنی خدمت ہی کافی تھی کہ وہ ناموسے صحابہ بل کا محرمت تھے اتنی بل اتنی خدمت ہی کافی تھی کہ آل بیت بل کے محرمت مولانا قول اکبر چترالی تھے بارحال سیاسی صورتحال ایسی پیدا ہوئی وہ اسمبلی میں نہ پہنچ سکے اور ہم نے بجیستہ عرصہ میں دیکھا چناہ کے منچن سینٹر اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور مفتی اپی شکور رحمت اللہ علیہ ناموسے صحابہ بل بارے جس طرح کی سنجیدہ گزتگو فرما رہے تھے چند دن کے بعد ایکسیڈنٹ میں ان کی شہادت اور اب جوائنٹ سیشن میں اگر موپیل دوبارہ آتا ہے تو یہاں پر مولانا قول اکبر چترالی کا موجود نہ ہونا یہاں پر مفتی اپی شکور کا موجود نہ ہونا لیکن اس بات کے درجے میں ہمیں امید ہے اللہ کی داد سے اور اس بات کے درجے میں ہماری نظر ہے بولنا فضل الرحمان پر جن کے پاس امیرنے کی نشست ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اگر یہ مل دوبارہ سینٹ میں آئے گا تو میرے اللہ نے چاہا رہا اس سے پہلے جس طرح جمعیت علماء اسلام کے امیرنے نے قومی اسملی اور سینٹ میں ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تھا قائد جمعیت قومی اسملی میں موجود ہیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ صحابہ آلِ بیت کی عزت کی بل بل باف ہو کر رہے گا انشاءاللہ اس کے لئے بہت قربانی ہو چکی ہے اس کے لئے بہت بڑی قربانی دی جا چکی ہے اور ہمارا تو بڑا صاف سا مطانمہ ہے اگر کوئی صحابہ کی گستاخی کرے ہم نہیں کہتے کہ اس کا جواب کسی سے گولی سے دینا چاہیے ہم نہیں کہتے کوئی صحابہ کی گستاخی کرے اس کے جواب پہ کسی سے پتھر اکھانا چاہیے ہمارا تو بڑا آسان سا مطانمہ ہے جو صحابہ آلِ بیت کی گستاخی کرے اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام آئے اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں اسلام دا نظام نہ بے وہ دا چور دے حد کا چھوڑیں گے تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ ہاتھ تو چور کا کر دے گا آپ کو کیوں پریشن نہیں ہاتھ تو چور کر دے گا آپ کے گھٹ پہ کیوں خارش ہو رہی ہے آپ کو کیوں پریشانی ہے جس نے چوری کرنی کوئی نہیں اس کو اسلامی نظام کی حدود سے پریشانی بھی کوئی نہیں جس نے قتل کرنا کوئی نہیں اس کو قساس کے قانون سے پریشانی بھی کوئی نہیں فیلپل اسی طرح صحابہ آلِ بیت جزت کے قانون سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے جو صحابہ کی بھی جزت کرتا ہے آلِ بیت کی بھی جزت کرتا ہے پریشانی صرف اسی کو ہے جو صحابہ اور آلِ بیت کی گستاخی کے راستے دلاشت کرتا ہے صحابہ کی گستاخی کرنے والوں آلِ بیت کی گستاخی کرنے والوں قانون بھی تمہارے خلاف بنے گا اور گستاخوں تم تختہ دار پر بھی لکھ دو گے قانون بنے جرم روکے کہتے قانون اگر بن گیا تو اس کا استعمال غلط ہوگی تین سو دو قاتل پر لگتی ہے پورے پاکستان میں اس کا استعمال سو فیصد ٹھیک ہو رہا ہے سو فیصد ٹھیک ہو رہا ہے اس کا استعمال ملک میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو کیا استعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے تین سو دو کو ختم کر دینا چاہیے ضرورت بھی اس بات کیے قانون کا غلط استعمال نہ ہو قانون کا درست استعمال ہو یہ تو کوئی بات نہیں کہ قانون کا درست استعمال نہ ہوا لہذا قانون ہی نہ بنے درست استعمال کرنا اس کے ہم بھی ہم بھی ہیں لیکن قانون کا موجود ہی نہ ہونا یہ مسئلے کے حل نہیں ہیں جب تک صحابہ کے گسلاکوں کو آلے بیت کے گسلاکوں کو پاکستان میں سخت گوانین کے درگے کے پاسیاں نہیں دی جائے گی سزائے نہیں دی جائے گی پاکستان سے فرقہ ورالہ فسد آت کا خاتمہ نہیں ہوگا اس کا نون بنوانہ کے لئے کہ ہمیں حد کریاں پہننی پڑی گی پہن جائیں گے تخت اہتار پہ جھوننا پڑا جھون جائیں گے اسلام آباد میں ایک دن کے لئے نہیں سالوں سال بیٹھنا پڑا بیٹھ کر گئے لیکن مستاقہ صحابہ 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 اگر سیاست کے لئے بیر پگاڑا کے مرید سندھ میں نکل سکتے ہیں تو آزم طارق کے کارکن سے بھی ہی 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 اگر سیاست کے لئے کوئی اپنے گھر سے نکل سکتا ہے آلِ بیت کی حرمت کے قانون کے لئے ہمیں ایک مرتبہ نہیں ہم لاکھ مرتبہ نکلنے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیا نا جانے کس راہ پر چل نکلا ہے پی اے سل کا آغاز ہو رہا ہے اللہ اور تم ان کمپنیوں کی تشہیر کر رہے ہو جن کے ہاتھ فلسطین کے بچوں کے خون سے رنگی لیں اللہ 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 کلمے کے نام پر بننے والا ملک یہاں پہ کھیلے جانے والے کھیل اور تشہیر تم ان کمپنیوں کی کرو ظالموں ابھی تو فلسطین کے بچوں کا لہو ابھی تو فلسطین میں دفن ہونے والوں کا کفر ابھی تو ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں ابھی تو مسجد اقصہ میں بارود کی مو اور وہاں سے اٹھنے والے دھوئے کے بادل ختم نہیں ہوئے اور ان کی ساری اسواب کے درجے میں امید میرے پاکستان پر ہے مسجد اقصہ کے رکھوالوں شاہد اکتوبر سے عالمِ بے گفر کا تم نے مقابلہ شروع کیا ہم ہم پاکستان کے لوگ دل تمہارے ساتھ رکھتے ہیں آگے اور سسلیاں تمہاری ہمارے پاس آتی ہیں اے خدا ہمیں وہ طاقت دے دے ہمیں وہ قمت دے دے ہمیں وہ جلت دے دے فوج میرے پاکستان کی ہو اور رکھوالی مسجد اقصہ ہمیں جن دن پہلے حافظ جنرل عاصم منیر صاحب نے اسلام اماد میں ایک اعلی سطحی جلاس میں بلایا میں مہا شرکت کے لئے گیا خوشی ہوئی کہ ہمارے فوج کے جنرل سید بھی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے الحمدللہ اور قرآنی مضامین پر ان کو بڑا استہدار ہے بڑی خوبصورت نفتگو فرمائی اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں لیکن فیصلہ تو اس قوم کے نمائندوں نے ایوان میں بیٹھ کر کرنا ہے کہ ہمیں فلسطین کے لئے کیا کرنا چاہیے ایک ایسے وقت میں فلسطین کے لوگوں نے اس محاص کو گرم کیا جب پاکستان میں کوئی اسملی اپنی جگہ پر کام نہیں کر رہی تھی آج جب اسملیاں بن چکی ہیں ان قریب حلف اٹھا دیے جائیں گے اور چاروں صوبائی اور قومی اسملی اپنا اپنا کام شروع کریں گے اسملی میں جانے والے پیپل سپارٹی کے نمائندوں مسلم لیگ کے نمائندوں اینکی ایو کے نمائندوں مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے عرقینِ قومی اسملی فیصلے کا وقت ہے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے قومی اسملی میں یہ فیصلہ کر دینا کہ مسجدِ اقصار کے لئے ہم اپنی پاک خوش کو روانہ نہ لیں روانہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نواز شریف صاحب آپ کو یا آپ کے بھائی کو اس ملک کی وزارت عظمہ ملنے کے امکانات ہیں آپ نے ایتمی تھماکے کیے تھے پاکستان سے زیادہ سجدہ شکر فلسطینیوں نے ادا کیا تھا فلسطین کے لوگوں سے جب پوچھا گیا تم سجدے کیوں کر رہے ہو؟ تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ تمہارے چہرے پہ مسکراہت کس وجہ سے ہے؟ اس وقت نواز شریف نے جب ایتمی تھماکے کیے فلسطین میں ایک میلے کا خوشی کا سما تھا جب لوگوں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا اب تک اسرائیل کہتا تھا کہ میں کاکت ہوں ہم نے سجدہ شکر فلسطین میں مسجدِ اقصار کے سہن میں اس لئے ادا کیا کہ ربا تیرا شفر ہے اب کلمے کے نام پر بننے والا ملک پاکستان تھی ایک میں خوفت بن چکا ہے اور وہ اس وقت اسرائیل کو کہہ رہے تھے اسرائیل اب اگر تُو میلی آنکھ دیکھے گا تو ایک میں خوفت پاکستان تجھے جواب دے گا اب اگر تُو میلی آنکھ دیکھے گا کلمے کے نام پر بننے والے ملک پاکستان تھی تیری آنکھیں نکال دیکھے گی اب اگر تُو میلی آنکھ دیکھے گا نیر کا جواب پت پھر سے دینے کے لئے کلمے کے نام پر بننے والے ملک پاکستان تھی ایک تیار ہے چار مہینوں سے زیادہ کا وقت گزر گیا وہ دیکھتے جا رہے ہیں وہ دیکھتے جا رہے ہیں وہ دیکھتے جا رہے ہیں اسلام آباد میں مجھے حماس کے ایک رہنما ملے میں نے کہا سناو جتنا اب تک اسرائیل نے فلسطین میں بچوں کا قتل آم کیا جوانوں کا قتل آم کیا اور کور بزرگوں کو قتل کیا آپ کیا سوچ رہے تھے کہ اتنے وقت میں اسرائیل ایک نقصان کرے گا اس نے کہا ہم نے تو اس سے زیادہ کی بھی تیاری کی ہوئی ہے دیکھن یہ باتیں ہیں اب ہم اس وقت میں ہی لکیں گے جب تک اسرائیل کا نام نہ بکا مالے تکبیر سمیلونا سمیلونا تریکونا تریکونا ربائی کلمبائی اس نے ایک اور بات کہی میں نے کہا آپ کے حالات کیا ہیں اس نے کہا ہم نے پہلے دو سات اکتوبر کو جو بسم اللہ کی ہے نا اس آغاز سے دو سال پہلے ہم نے تیاری شروع کر دیتی اور اگلی بات اس نے کہی ہے اس نے کہا اسباق کے درجے میں کوئی بھلک بھی ہمارا ساتھ نہ دے ہم اپنے وسائل میں ایک سال تک لڑنے کی پوری تیاری مکمل کر جو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جب کہتے ہیں اس نے ممالک فاج روانہ کرے ہم جب کہتے ہیں ایٹمی اسلحہ کا استعمال ان یہودیوں پر کیا جائے جنہوں نے نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا ہم اس لیے بھی کہتے ہیں سات اکتوبر کے بعد امریکہ کا وزیر خارجہ تین مرتبہ اسرائیل میں آکر کہتا ہے کہتے ہیں میں اسرائیل میں اس لیے نہیں آیا میں امریکہ کا وزیر خارجہ ہوں میں اس لیے آیا میرا باپ یہودی میری ماں یہودی اور میں یہودی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں ہائے افسوس فلسطین لہو لہو ہے مسلمان ملکوں میں کوئی ایک صدر وزیر آزم بھی ایسا نہ ہوا جو مسجد اقصا کے سہن میں کھڑا ہو کر کہتا میں اس لیے نہیں آیا میں فلا ملک کا صدر وزیر آزم ہوں بلکہ میں اس لیے آیا ہوں میری ماں مسلمان میرا باپ مسلمان میں محمد کا ملک کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوا جو ان کے ساتھ چاہ کر کھڑا ہوتا جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کا دل بول بھی ہو تو آٹا کم ہی وہ چاہ مچکار کے لڑائی رکھو تُسا نہیں ٹیمن دیندے کی سپاس ہے تُسا کھلومن نہیں دیندے تُسا نویاں جو نویاں لڑائیاں چھیڑی کھلے ہو معیشہ سے حالات دیکھو آئی ایم ایف کی شرائط ہمارے سر پر ہیں مصیبتیں دیکھو یہاں پر لوگوں کے لیے کھانا پینا مشکلیں میں نے کہا ہم نے آئی ایم ایف کو پڑھ کر بات نہیں کی ہم نے اللہ کی قرآن کو پڑھ کر بات کی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے رب پر بھروسہ کر کے قدم تم اٹھاؤں معیشہ سے اللہ تمہاری مضبوط کرنی ہے تو مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے پر خانچوروالو اگر ابھی تک فلسطین کے نہت مجاہلین اسرائیل کے مقابلے سے نہیں تھکے تو آپ اسرائیلی مصنوات کے بائیکارٹ سے چھوٹھک گئے اسرائیلی مصنوات کا بائیکارٹ چاری رکھو گے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں چاری رکھو گے ان کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ آپ کا ہے اپنی مصنوں میں بھی بتاؤ گے کہ فلسطین ہمارے لیے کیا ہے اور انشاءاللہ مسجد اکسا بھی آزاد ہوگی برما کے مسلمانوں کو بھی میرے رب ازادی دے گا کشمیر کے مسلمانوں کو بھی میرے رب ازادی دے گا اس تحریک سے جڑت ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوتا ہوں اٹھ شیل مجاگد ہوش میں آیا تعمیر خلافت پیدا کر کر کیوں فرکے فرکے ہوتا ہے اب ایک جواب کو پیدا کر کر گرٹو بھی ترقی دنیا میں اسماع میں تجارت پیدا کر قارون کی دولت پکڑا دے دے عثمان کی دولت پیدا کر کر اسلام کا دمتوں بھٹتا ہے کفار سے پھر کیوں گھتا ہے یا تو اسلام کا نام